راجو شیواستو ہمارے بیچ نہیں رہے جیسے ہی یہ خبر سب کو ملی ہر کوئی صدمے میں تھا اتنے وقت تک راجو کے لیے ہر کوئی دعا کر رہا تھا ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ راجو جلد ہی اٹھ جائیں گے اور ہر کسی کو پھر سے ہسائیں گے لیکن افسوس راجو نہیں رہے یہ خبر سن دیا ہم سب نے آپ کو بتا دے راجو شیواستو کا کل دلی میں ہوگا انترم سنسکار ملکومیڈین راجو شیواستو کا بدھوار کو دلی کے ایمز میں ندھن ہو گیا ان کے بھائی دیپو شیواستو نے یہ جانکاری دی ہے راجو شیواستو 58 یئرز کے تھے اور 41 دنوں سے ایمز میں بھڑتی تھے سورسس کی ماں نے تو بھائی نے بتایا کہ مجھے قریب آدھے گھنٹے پہلے پریوار والوں نے فون کر کے ان کے گزر جانے کی سوچنا دی وہ 40 سے ادھگ دن سے ہسپٹلائز تھے ہسپٹل کے آدھکارک سوٹروں کے انسار راجو شیواستو کو صبح 10 بچ کر قریب 20 منٹ پر مرد گھوشت کر دیا گیا تھا ویل منورنجن کے جگت میں اسی کے دشک کے انت سے سکری راجو شیواستو کو 2005 میں سٹینڈ اپ کومیڈی شو دہ گریٹ انڈین لافٹر چیلنج کے پہلے سیزن میں بھاگ لینے کے بعد بہت زیادہ لوگ پریادہ ملی تھی انہوں نے کئی ساری فلموں میں بھی کام کیا تھا وہ بگ بوس سیزن 3 میں بھی نظر آئے تھے وہ اترپردیش فلم وکاس پریشت کے ادھکش بھی تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ راجو شیواستو کے جو ویڈیوز تھے وہ بھی لگاتار وہ شیئر کرتی رہتے تھے بہت ساری کومیڈی ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتی رہتے تھے راجو شیواستو کے فینس لگاتار دعا کر رہے تھے ان کی فیملی میں بھی لگاتار دعائیں ہو رہی تھی لیکن راجو شیواستو ٹھیک نہ ہو سکی شاید بھگوان کو یہی منظور تھا بانا جا رہا ہے کہ راجو شیواستو کا انتیم سلسکار چوہے وہ کل دلی میں ہو سکتا ہے بیل آپ کو بتا دیں دس اگست کچے میں وک آؤٹ کے دوران راجو کو دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد انہیں ایمز میں بھرتی کروایا گیا تھا یہ تیک تالیس دنوں سے وینٹی لیٹر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے راجو شیواستو آج دنیا کو الویدہ کہہ گئے فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بولیوڈ اور ٹی وی سے ریلیٹڈ خبروں کے لیے فیلمی بیٹ سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری فیس بک پیچ کو فالو کریں